موسیٰ ہے ہم فیرون کو سجدہ نہ کریں گے ہم ہیں خلیل آگ کی پروانہ کریں گے بوجہل اگر تم ہو تو ہم بھی پلالی ہیں مر جائیں گے ایمان کا سو مجھ کو تُو صاحبِ قدار بنا دے عرب مرضیِ حق کا طلبگار بنا دے عرب جب تیرا ذکر کروں ظلم کا سر کٹی جائے میری آواز کو تُو تلوار بنا دے عرب میری آواز کو تُو تلوار بنا دے عرب اور شولہ ہوں فٹکنے کی گزاری ہی کرتا سچ مو سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا اور گرتی ہی دیواروں کا ہم درد ہوں مگر چلتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا اور فقیروں کی دعاوں کا طلبگار ہو لیکن شاہوں سے تمن میں ستائش نہیں کرتا شاہوں سے تمن میں ستائش نہیں کرتا اور ماتھے کے پسینے سے محق آئے نہ جس سے ایسا لہو میرے جسم میں گردش نہیں کرتا ایسا لہو میرے جسم میں گردش نہیں کرتا حضرات محترم یہ محفل بل نہائیت کی پاکزہ ہے بے شمار مزیرت و برکات سے لبریز ہے بے انتہا احمیتوں کا حامل ہے تو آئیے اس محفل کو اور بھی شاہستگی بکشنے کے لئے اس محفل میں اور تازگی بکشنے کے لئے اس محفل میں زندگی بکشنے کے لئے اس محفل میں چاشری بائدہ کرنے کے لئے صبح چھارکن کے اس چمکتے ہوئے اُبھرتے ہوئے اس غیور اور نوجوان دلوں کے ترکن شاعر کو آپ کے سامنے پیچ کروں جو ان دنوں ہر جلسوں کے زینت ہوا کرتے ہیں بلیز سادگی اور تازگی کے ساتھ اپنا کلام پیش کیا کرتے ہیں کوئی مچلنا نہیں کوئی آجاکاری کوئی ریاکاری کوئی مکاری نہیں وہ غلام سیدے ابرار ہوتے ہیں بن کر ناتخانی کرنے کا صلیقہ جن کے اندر حاصل ہے جن سے میری مراد جنابِ قاری جمال صاحب پنرماوی ہے میں ان سے گزارش کروں کی تشریف لائیں میری روحوں کی تسکین کا سامان بن جا جنابِ جمال آہ اور آکر میرے دل دل محمان بن جا کبھی آجوج لکھتا ہے کبھی ماجوج لکھتا ہے کبھی آجوج لکھتا ہے کبھی ماجوج لکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اس اہدے کا معبود لکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اس اہدے کا معبود لکھتا ہے اور کوئی جا کر بتلا دے اس کم ظرف سے کہ یہ ذرہ امن کے تبلیغ کرتے ہیں وہ پاگل ہے مدرسوں کی ریک کو بارود لکھتا ہے اور ہمارے جیسے خیالات نہیں رکھیں گے مفت کے چیزوں میں ہاتھ نہیں رکھیں گے ہم تمہارے جیسے خیالات نہیں رکھیں گے مفت کے چیزوں پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے اور تمہارا تانج مبارک ہو وقت کے حاکم ہو ہم اپنے وقت کے قلندر ہے خیرات نہیں رکھیں گے ہم اپنے وقت کے قلندر ہے خیرات نہیں رکھیں گے ہم خیرات باتنے والے لوگ ہیں خیرات لینے والے لوگ نہیں ہیں آپ نے ترہ ترہ کی سازشی مختلف فیصلے سنا ہوگا لیکن سلام مسلمانوں کے حوصلوں کو سلام مسلمانوں کے جذبوں کو کیا سنجیدگی کے ساتھ ہندوستان کے آئین پہ آنچ نہیں آرے دیا اور ہندوستان کے سب سے بڑی سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے خیر مقدم کیا اور اپنے خاموشی سے زبردست جواب دیا ایسا جواب جو تاریخ کے پنوں میں خیامت کے صبح تک لکھا جاتا رہے گا کہ مسلمان کس بہادر قوم کا نام ہے مسلمان کس دلیر قوم کا نام ہے مسلمان کس چابات قوم کا نام ہے مسلمان ہر طبی پستل ہو نہیں سکتا دنیا کی ساری طاقتیں چھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن مسلمانوں کا حوصلہ کم نہیں ہو سکتا اس بات کا ثبوت مسلمانوں نے بابری مسجد کے فیصلے میں درپندران کے فیصلے میں این آر سی اور سی اے کے فیصلے میں دے کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم اس ملک کے پہلے درجے کے شہری ہیں ہم لوگ ہار ماننے والے نہیں ہیں یہ مدارس جسے دہشن کردے کا عددہ کہا جاتا ہے یہ مدارس علم کے شمے راوشن کرتے ہیں یہاں محبت اتحاد بھائی چارگی کی تعلیم دی جاتی ہے اس مدارس کی چہہ دواری کے اندر جو بھی آتا ہے اپنا ہو کرائی جاتا ہے میں سلام پیس کرتا ہوں دارو لوم دیومت کے انتظامیہ کو حضرت معانیٰ قاسم نومانی صاحب کو کہ انہیں ان کے ساتھ جب بھی یہ للکار آیا دیومت کے عامت میں جب بھی کسی نے اگلی اٹھائی انہیں اپنے موں کی کھانی پڑی ہر بار لوٹ کے جانا پڑا کیونکہ دارو لوم دیوبت ہندوستان کے تحفہس کا ایک لوتا مرکز ہے جس سے ہندوستان میں برکتیں لٹائی جاتی ہے ادا میں سنت کر رہا ہوں ادا میں اس طرح سنت کر رہا ہوں دشمنوں سے بھی محبت کر رہا ہوں اور میری جنت میری جنت میرے گھر میں بسی ہے میں ہر پل اپنی ماں کی زیارت کر رہا ہوں میں ہر پل اپنی ماں کی زیارت کر رہا ہوں حضرات محترم اب آئیے میں دنیا خطابت کے اس سلطان تک پہنچوں جن کی تقریر دل کی دنیا کی تخدیر بدل دیتی ہے جن کی تقریر تحریک پیدا کر دیتی ہے جن کی تقریر میں علم و بوباش علمی بوباش ہوتا ہے جن کی تقریر میں سلاست ہوتی ہے جن کی تقریر میں غزب کی روانی ہوتی ہے جن کی تقریر میں ہماری دلوں کی ترجماری ہوتی ہے جو قوم و ملت کے عظیم ترجمان بن کر کھڑے ہوتے ہیں جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب مظاہری لکم پوری ہے میں ان سے گزارش کروں کہ اس شیر کے ساتھ میں انہیں دعوت اس شیر دوں کہ علماء دیوبت کے ترجمان بن کر چلے آئے علماء دیوبت کے ترجمان چلے آئے بن کر ہمارے دلوں کے مہمان چلے آئے علماء دیوبت کے ترجمان چلے آئے بن کر ہمارے دلوں کا مہمان چلے آئے اور آپ من پکارa جنابِ تصور آپ نے پکارا جنابِ تصور حضرتِ سلمان چلے آئے حضرتِ سلمان چلے آئے اور جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں کچھ لوگ یعنی خود میں مستقل اندر ہوتے ہیں کچھ لوگ پہلے قطرہ قطرہ بھرنا پڑتا ہے تب جا کر سمندر ہوتے ہیں کچھ لوگ میری مراد حضرت مولانا مفتی سلمان صحاب مظاہری لقیم پوری مدد اللہ العالی دعوتِ سٹیز دیتا ہوں کہ تشریف لائے اور کرسی خطابت میں پھر آجمان ہو کر اپنی دلی جذبات اور حساسات کو ہم سارے لوگوں کے سامنے پیش فرمائے